اس کہانی میں ایک 18 سال کا لونڈا نوکرانی کو کھوٹ کر پریگنٹ کر دیتا ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم 18 سال کے جیک کو دیکھتے ہیں جو چھٹیاں بتانے کے لیے اپنے ڈیڈ کے گھر آیا ہوا تھا ڈیو جیک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن جیک بلکل بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اپنے ڈیڈ سے بلکل بھی نہیں بنتی اس کے بعد ڈیو اسے اس کا کمرہ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے اگر ہم ساتھ میں رہے تو ہمارا رشتہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن جیک اس سے نفرت کرتا تھا اگلے دن جب جیک اسموک کر رہا تھا تب اسے گھر کی گارڈن میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے وہ جلدی سے باہر آ کر اسے چھپ کر دیکھنے لگتا ہے تب ہی ڈیپ پیچھے سے آ کر کہتا ہے وہ ماریا ہے اور ہمارے گھر کا خیال رکھتی ہے وہ ماریا کو بلا کر ان دونوں کو انٹرڈیوز کرواتا ہے اور جیک سے کہتا ہے اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو ماریا سے مانگ لینا چالیس سال کی ماریا دیکھنے میں جوان اور بہت ہی سیکسی تھی جیک کو فوٹوگرافی کا شوق تھا سام کے ٹائم جب وہ اسموکنگ کر رہا تھا تب ماریا اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگتی ہے جیک اسے بتاتا ہے جب میں چھوٹا تھا تب ہی میری موم کی موت ہو گئی تھی اور میرے ڈیٹ نے دوسری شادی کر لی تھی جیک کو اپنی سوتے لیما بلکل بھی پسند نہیں تھی اسی لیے وہ اپنے ڈیٹ سے نفرت کرنے لگا تھا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں جیک پھر سے فوٹوز کلک کر رہا تھا تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو جیک سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور اپنی جسم کی پیاس بجھانا چاہتی تھی تب ہی اسی ٹائم اس کے پاس سے ماریا گزرتی ہے لیکن جیک اس لڑکی میں بلکل بھی انٹریس نہیں دکھاتا کیونکہ اسے تو ماریا کی پیاس بجھانا تھی اس کے بعد جیک اسے منع کر کے گھر چلا جاتا ہے اور چھپ کر ماریا کی فوٹوز کلک کرنے لگتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ماریا جیک سے کہتی ہے وہ لڑکی بہت ہی سندر تھی تمہیں اسے دوستی کرنی چاہیے لیکن جیک تو صرف ماریا سے ہی دوستی کرنا چاہتا تھا جیک ماریا سے کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے میں تم سے ہر بات کھل کر کر سکتا ہوں اس کے بعد جیک اسے اپنی مام کی فوٹو دکھاتا ہے اور جیک اسے کہتا ہے تم بلکل میری مام کی طرح لگتی ہو اس کے بعد ماریا بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے میں سولہ سال کی عمر میں ہی ماں بن گئی تھی جس کے بعد مجھے میرے بائی فرینڈ نے چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے ایک بیٹی کو جنر دیا لیکن دکھ کی بات ہے میں نے اسے بھی کھو دیا دیکھتے ہی دیکھتے ان دون میں کافی اچھی دوستی ہونے لگی تھی اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ڈیپ جیک سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اپنے کام کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ٹائم نہیں بتا پا رہا تھا اس کے اگلے دن ڈیپ کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے گھر میں ماریا اور جیک اکیلے ہی بچے تھے اس کے بعد ماریا اس کے پاس آ کر اسے سمجھاتی ہے تمہیں اپنے ڈیٹ سے اچھے سے بات کرنی چاہیے یہ کہہ کر وہ بہاں سے چلی جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے جیک اپنے کیمرے میں ماریا کی فوٹوز دیکھ کر اپنے ہتھیار کو ہلانے لگتا ہے اور گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے ایکچول میں اسے اپنا ہتھیار ماریا کی گفہ میں کھالی کرنا تھا لیکن ابھی وہ فوٹو سے ہی کام چلا رہا تھا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں ماریا کا ایکس بوائی فرینڈ اسے ملنے کے لیے آتا ہے وہ اسے پھر سے رشتہ رکھنا چاہتا تھا لیکن ماریا اسے منع کر دیتی ہے جیک بھی ان دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا آج جیک کا بردھرڈے تھا اس لیے ماریا جیک سے پہنچتی ہے تمہیں توفے میں کیا چاہیے تب جیک کہتا ہے میں تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں تمہیں چھونا چاہتا ہوں ماریا کو اس کی یہ باتیں عجیب لگتی ہیں ماریا اسے ساف ساف منع کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد بھی جیک اسے چھونے لگتا ہے تب ہی ماریا اسے ایک جوردار تھپڑ مارتی ہے تب ہی اچانک بیل بچتی ہے اور گھر کے درباجے پر بہی لڑکی تھی جو جیک سے دوستی کرنا چاہتی تھی جیک اس لڑکی کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر سے اس لڑکی کو اکیلہ چھوڑ کر باپس آ جاتا ہے جب وہ باپس آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کمرے سے ماریا کی رونی کی آواز آ رہی تھی وہ ماریا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہارے بیٹے جیسا ہوں اور میں تمہیں پیار سے گلے لگانا چاہتا ہوں یہ سن کر ماریا اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور جیک کا ہتھیار پھر سے حرکت کرنے لگتا ہے جیک اپنے دونوں ہاتھوں سے ماریا کی گھنٹ سہلانے لگتا ہے اب ماریا کو یہ سب اچھا لگنے لگا تھا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی لیکن تب ہی اچانک سے وہ جیک کو روک کر وہاں سے چلی جاتی ہے جیک بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے تب ماریا اسے بتاتی ہے یہ سب غلط ہے میں تم سے دگنی عمر کی ہوں تب جیک کہتا ہے پیار میں عمر نہیں دیکھی جاتی ماریا بھی اس کے باتیں سمجھ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں دعوا کر سمبھوک کرتے ہیں سمبھوک کرنے کے بعد ماریا جیک کو سمجھاتی ہے تمہیں اپنے ڈیٹ سے اچھی طرح سے بات کرنی چاہیے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جب ماریا کچن میں کام کر رہی تھی تب جیک پیچھے سے آ کر اس کے کپڑے اٹھا کر چاٹنے لگتا ہے لیکن تب ہی انہیں ڈیپ کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر آنے کے بعد ڈیپ اسے برث ڈیپ اس کرتا ہے اور اسے گفٹ بھی دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح جیک اسے منع کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد ماریا جیک کے پاس آ کر پھر سے اسے سمجھاتی ہے اس کے بعد جیک ماریا کی بات مان کر اپنے ڈیٹ کے پاس آتا ہے اور دونوں ساتھ مل کر فرس ٹائم ساتھ میں دارو پیتے ہیں ڈیپ کو جیک کی باتیں سن کر پتا چل گیا تھا جیک کو لگ رہا تھا میں نے دوسری سادھی اس لیے کی کیونکہ میں اس کی موم سے پیار نہیں کرتا تھا لیکن وہ جیک کو سمجھاتا ہے میں نے دوسری سادھی صرف تمہارے لیے کی تاکہ تمہیں موم کا پیار مل سکے اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ایسے ہی پیار کرتا رہوں گا زیادہ دارو ہونے کی بجے سے وہ وہیں پر سو جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں ماریا جیک کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتی ہے ایک بار پھر سے یہ دونوں دبا کر سمجھ کرتے ہیں اپنی گرمی تھنڈا کرنے کے بعد وہ جیک کو بتاتی ہے میرا بیٹا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں ہے یہ سن کر جیک اسے اپنے گھر لے سے لگا لیتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جیک اپنے گھر پر آ کر پہلی بار ڈیٹ سے خوش ہو کر بات کرتا ہے جیک میں یہ بدلاؤ دیکھ کر دیپ بھی بہت زیادہ خوش تھا دیکھتے ہی دیکھتے جیک کی چھٹے یہاں ختم ہو جاتی ہیں اب اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور وہ ماریا کو گلے لگا کر اسے بیدا لیتا ہے اس کے بعد وہ دیپ کو بھی گلے لگا کر گڑ بائی بولتا ہے ماریا کا پیار ملنے کے بعد جیک پوری طرح بدل چکا تھا اس کے کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں ماریا اپنی موم سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے وہ پریگننٹ ہے یہ سننے کے بعد اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے ماریا کی کوک میں جیک کے پیار کی نشانی تھی اور اسے پا کر ماریا بہت ہی خوش تھی اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں